ادھیکشی ویکنسی اور ریکروٹمنٹ پہ بہت بات آئی ادھیکشی دو جار نو سے چودہ میں دو لاکھ بیانلیس ہزار سات سو نو اپوائنمنٹس ریلوے نے دیئے تھے چودہ سے چودہ کی بعد میں موڈی جی نے آکے اب تک تین لاکھ چمالیس ہزار تری لاکھ فورٹی فور تھاؤزن سکس فورٹی سکس اپوائنمنٹس دے دیئے پلس 1 لاکھ پلس 1 لاکھ 40,713 کا ریکروٹمنٹ پروسس چل رہا ہے کئی صدد سے کل بول رہے تھے کہ ریکروٹمنٹ پہ بین ہے کوئی ریکروٹمنٹ پہ بین کی بات نہیں ہے ریکروٹمنٹ آلڈی چل رہا ہے تھوڑا سا ہومورک کر کے آئے صدن کی گریمہ کی بات ہے کوئی بین نہیں آلڈی ریکروٹمنٹ چل رہا ہے میں نے بتایا میں نے بتایا جو مسانڈسٹینڈنگ جو مسانڈسٹینڈنگ سٹونڈنٹس کے ساتھ ہوئی ہم نے ایک دم سمویدن شیلتہ کے ساتھ چھاتروں کے ساتھ سمواد کیا چھاتروں کی پرابلم کو سمجھا اور اس کا سمدان کیا اس کا سمدان کیا اس کا سمدھان کیا ادھیک شی ادھیک شی ادھیک شی مانے صدرش میں آپ کو انتیم بار کر رہا ہوں آپ ہر بار بیچ میں بولتے ہیں آپ کی پارٹی کو جتنا تھا اس سے زیادہ مکہ دے دیا ہے بیچ میں بولنے سے آپ سکور کرنے کی کوشش نہیں کریں پلیس 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 مانے ملتی آپ ادھیک جی ملتی جی ادھیک شی اس کے علاوہ جتنے بھی وشے مانے بار سادسیوں نے رکھے ہیں میں کسی انڈیویجول پروجیکٹ پر اس لیے نہیں بولنا چاہتا کیونکہ بہت اس میں سمیں بھی لگے گا اور ہر ایک پروجیکٹ کے اوپر ڈیٹیل ڈسکشن کرنے کی ضرورت ہے جب تک ڈیٹیل ڈسکشن نہیں ہو تب تک آپ ہمارا مت سمجھیں ہم آپ کا مت سمجھیں اس کے لیے ایک چرچہ کی ضرورت رہتی ہے تو میں نیویدن کروں گا سارے سارے سبھی سادسیوں کے پوائنٹس اس میں رکھے گئے ایک ساتھ ٹیم نے کمپائل کیا ہاں میں پرائیوٹائزیشن کی بات کرتا ہوں ادھیک شی میں پرائیوٹائزیشن کی بات کرتا ہوں ایک مدہ جو کئی سادسیوں نے اٹھایا ادھیک شی یہ ایک دم پیور ہائپو تھرٹیکل پوائنٹ ہے سادسیوں کی طرف سے جنہوں نے اٹھایا ہے میں نیویدن کروں گا دیکشی ٹریک کس کا ہے ٹریک بھارتی ریلوے کا ہے پٹری کس کی ہے ریلوے کی ہے سٹیشن کس کا ہے ریلوے کا ہے اوپر کی جو بجلی کے تار ہے وہ کس کی ہے ریلوے کے ہے انجن کس کا ہے ریلوے کا ہے ٹرین کی جو کوچیز ہے وہ کس کی ہے ریلوے کی ہے سگنلنگ سسٹم کس کا ہے ریلوے کا ہے کہاں پرائیوٹائزیشن کی بات ہے دیکشی کہیں کوئی پرایوٹائزیشن کی بات نہیں میرے پورووورتی مانے منتری شریفیوز جی گویل نے سدن کے فلور پہ کلیرلی کہا تھا کہ ریلوی ایک ایسا کمپلیکس آرگنائزیشن ہے اس میں کہیں پر بھی پرایوٹائزیشن کی کوئی بات ہی نہیں ہے کوئی پرایوٹائزیشن کی ریلوی کے پرایوٹائزیشن کی بات نہیں ہے ایک دم سپشت ہے ایک دم سپسٹ ہے یہ ایک دم سپسٹ ہے کچھ مانیور سدسیوں نے کہا کہ فرید ٹرینز کو پرائیوٹائز کیا جارہ بلکل نہیں ہے کوئی فرید ٹرینز کو پرائیوٹائزیشن کا کوئی پلان نہیں ہے اور عدیقش جی پرائیوٹائزیشن کے بارے میں بہت سپسٹ بھارت سرکار کی جو نیتی ہے اس میں کلیرلی ریلوے کو لکھا گیا ہے کہ ریلوے ایک سٹریٹیجک سیکٹر ہے اس سٹریٹیجک سیکٹر کی سوشیل اوبلیگیشنز ہیں وہ سوشیل اوبلیگیشنز اور کمرشیل وائیوٹی کو دیکھتے ہوئے اس کے پرائیوٹائزیشن کی کہیں پر کوئی چرچہ نہیں ہے کوئی پلاننگ نہیں ہے عدیقشی تو یہ سارے بڑے بڑے پوائنٹس آئے عدیقشی